لا حلا ولا خووة الا باللہ الالی والظیم اعوذ باللہ من الشیطان اللہ الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ اللذی لا يبلغه مدهت قائلون وَلَا يُحْسِينِ مَعُلَادُونَ وَلَا يُعَدِّ حَقَّهُ الْمُشْتَغْدُونَ وَهُوَ الَّذِي حَدَانَ لِحَازَ وَمَا كُنَّا لِنَا اخْتَدِيَا لَوْلَانَ حَدَانَ اللَّهُ لَقَدْ جَاتِ رُسُلُ وَرَبَّنَا بِالْحَقِ سُمَّ السَّلَاةُ وَالسَّلَامُ وَلَا تَحِيَّةُ وَالْإِقْرَامُ عَلَى النَّبِي الْمَكِّي الْمَدَنِي الْأُمِّي الْقَرَشِي الْتَحَامِي سَيِّدْنَا وَمَالَانَا وَمَالَى الْقَوْنَي جَدِّ الْحَسَنَ وَالْحُسَيْنَ بِالْخَاسِ مُحَمَّدِ اللَّهُ لَقَوْنَي الْمَكْرَامِ عَحْمَدُ عَلِي مُحَمَد وَالَحِي الْتَّيِّبِينَ الْتَاحِرِينَ الْمَاسُومِينَ الْمَسْلُومِينَ اللہم صل و سلم وزد و بارک على صاحب الدعوت نبویہ والصولت الحیدریہ والاسمت الفاطمیہ والحلم الحسنیہ والشجاعت الحسینیہ والعبادت السجادیہ والمعصر الباقریہ والاسار الجعفریہ والعلوم القازمیہ والحجد الرزیویہ وجود تقویہ والنقاوت النقویہ والحیبت الاسکریہ والغیبت الہی القائم بالحاق سلوات بڑے مرحبا اللہم صلوات بڑے مرحبا اللہم صلوات بڑے مرحبا اما بات فقط قال اللہ تعالی و تبارکا فی کتاب حلم مبین و ہوا ازدق الصادقین بسم اللہ الرحمن الرحیم ازا جا نصر اللہ والفتو ورائت اللہ سا یدخلونا فی دین اللہ افواجا فَسَبَّ بِحَمْدِ رَبُّكَ وَسْتَغْفِرَهُ وِنَّهُ كَانَا تَوَابَ سلوات بڑے مرحبا سلوات بڑے مرحبا جو ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا وہ پروردگار جس نے قرآن جیسی موجز نمہ کتاب قلبِ رسول پر نازل کی اور اسی موجز نمہ کتاب میں اشارت فرما رہا ہے ازا جا نصر اللہ والفتو ورائت اللہ سا یدخلونا فی دین اللہ افواجا فَسَبِّ بِحَمْدِ رَبُّكَ وَسْتَغْفِرَهُ اِنَّهُ كَانَا تَوَابَ کہہ رسول آپ کو فتح حاصل ہو گئی اور لوگ فوج در فوج آپ کے دین میں داخل ہو گئے فَسَبِّ بِحَمْدِ رَبُّكَ بس اللہ کی حمد و سنہ کیجئے وَسْتَغْفِرَهُ اور استغفار کیجئے عزیزوں پوری توجہ اور استغفار کیجئے اِنَّهُ كَانَا تَوَابَ اور اللہ توبہ کو قبول کرنے والا ہے سلوات پڑھئے محمد وار یہ علی کے چائنے والوں کا مجمع ہے لیکن مجھے ایسا محسوس نہیں ہو رہا ہے کہ آپ پورے جوش کے ساتھ اس فرش پر بیٹھے ہیں خدا یا علی کہنے والوں کو سلامت رکھے اللہ کہہ رہا ہے کہ استغفار کرو کس سے کہہ رہا ہے اللہ کے نبی سے وَسْتَغْفِرَهُ استغفار کیجئے اِنَّهُ كَانَا تَوَابَ اور اللہ استغفار کو اللہ توبہ کو قبول کرنے والا ہے اور عزیزوں اللہ کہہ رہا ہے کہ میرے بندوں استغفار کرو میں تمہیں دنیا کی ہر نعمتوں سے نواز دوں گا دولت دوں گا قزانے دوں گا حکومت دوں گا نہرے دوں گا باغات دوں گا اولاد دوں گا نسلے دوں گا اللہ کہہ رہا ہے استغفار کرو شرط یہ ہے کہ استغفار کرو ایک بار بلند ترین سلوات پڑھیں موسیقی 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 ایک مطبہ مولائے کائنات حل مشکلات علی ابن عبی طالیب سلوات پڑھئے محمد موسیقی 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 مسجدِ نووی میں بیٹھے ہیں اور علی کے پہلو میں ابن عباس بیٹھے ہیں ماشاءاللہ صاحبِ فہم کا مجمع ہے آپ جانتے ہیں کہ ابن عباس کون مفسرِ قرآن مفسرِ قرآن ابن عباس علی کے پہلو میں بیٹھے ایک شخص آیا اور آنے کے بعد کہتا ہے یا علی یا علی بہت تنگی ہے فقر و فاخہ کی نوبت آگئی دعا کر دیجئے کیونکہ حلِ مشکلات ہیں جو ابھی مشکل پڑی ہے جس دور میں لوگ علی کے در پر آئے ہیں یا علی کچھ ایسا کر دیجئے کہ یہ تنگی یہ مسئیبت یہ پریشانی یہ بلہ دور ہو جائے مولائے کائناتنے کا استغفار کرو وہ شخص چلا گیا ابن عباس بیٹھے ہیں علی کے پہلو میں دوسرا شخص آیا یا علی میرے ہاں سب کچھ ہے اللہ نے ہر دولت سے نوازہ ہے لیکن میرے ہاں بیٹا نہیں ہے یا علی کچھ ایسا کر دیجئے کہ میرے ہاں بیٹا ہو جائے یا علی دعا کر دیجئے مولائے کائنات نے کہا ہے بھائی استغفار کر وہ شخص پلٹا ایک اور شخص آیا کہا یا علی ہم گاؤں والوں نے مل کر بڑی مشکل سے ایک نہر بنائی تھی لیکن یا علی وہ نہر سوک گئی ہم بہت پریشان ہیں علی نے کہا استغفار کر وہ شخص پلٹا ایک اور شخص آیا یا علی ہم نے باغات لگائے تھے لیکن پھل آتے ہیں اور وہ سڑ جاتے ہیں یا علی کیا کرے علی نے کہا استغفار کر ابن عباس سے برداشت نہ ہوا کہا یا علی یا علی سوال الگ الگ ہے لوگ الگ الگ ہیں جواب ایک دے رہے ہیں کہ استغفار کر بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہے ایک مرتبہ مولا نے کہا اے ابن عباس کیا تم نے خرآن نہیں پڑھی مولا کیا کہہ رہے ہیں کس سے کہہ رہے ہیں علی کس سے کہہ رہے ہیں جو مفسر خرآن ہے اے ابن عباس کیا تم نے خرآن نہیں پڑھی کیا خرآن میں یہ نہیں پڑھا کہ استغفار کرو مان دوں گا استغفار کرو دولت دوں گا استغفار کرو ماغات دوں گا استغفار کرو نہرے دوں گا استغفار کرو میں تمہیں یالی آپ کی زبان سے سننے کے بعد ایسا لگتا ہے کہ آج سے پہلے یہ میں نے آیتیں سنی ہی نہیں تھی سلوار پڑھئے محمد عزیزوں اللہ خیرہ استغفار وستغفیرہو انہو کانا توابہ استغفار کیجئے اللہ کسے کہہ رہا ہے رسول سے اپنے حبیب سے کیوں کہہ رہا ہے عزیزوں رسول ہے معصوم رسول ہے رحمت للعالمین اور معصوم وہ ہوتا ہے جس سے کبھی کوئی گناہ سرزد نہیں ہوتی عزیزوں پوری توجہ رکھتی کیونکہ مولا کائنات کا فضائل ہو رہا ہے پوری توجہ کہ اللہ کہہ رہا ہے کہ رسول استغفار کیجئے اور معصوم وہ ہوتا ہے جس سے کبھی گناہ سرزد نہیں ہوتی اور استغفار کس لئے کیا جاتا ہے گناہ کی توبہ کے لئے جب کوئی گناہ سرزد ہو جاتی ہے تو ہم استغفار کرتے ہیں اللہ کہہ رہا ہے استغفار کیجئے کیوں اپنی امت کے لئے رسول استغفار کر رہے کس کے لئے اپنی امت کے لئے اور جب تک رسول باقی تھے جب تک رسول لوگوں کے درمیان تھے اور استغفار اپنی امت کے لئے کر رہے تھے تو اللہ امت کو بیٹے بھی عطا کر رہا تھا باغات بھی عطا کر رہا تھا نہرے بھی عطا کر رہا تھا دولت بھی عطا کر رہا تھا لیکن عزیزوں آج یہ بتائیے کہ لوگ کہتے ہیں کہ ہمارا امام باقی نہیں ہے کوئی امام نہیں ہے جو پردہ غیب میں ہے لوگ اس بات سے انکار کرتے ہیں لیکن عزیزوں اب یہ لوگ بتائیں کہ اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے کہ وستغفرہو استغفار کریے اور رسول نے جب استغفار کیا تب تک نسلے باقی تھی باغات باقی تھی نہرے باقی تھی بیٹے باقی تھی دولت باقی تھی لیکن رسول کے دنیا سے چلے جانے کے بعد آج بھی نسلے باقی ہیں آج بھی دولت باقی ہیں آج بھی باغات باقی ہیں آج بھی نہرے باقی ہیں آخر کون ہے جو استغفار کر رہا ہے اپنی امت کے لئے کون ہے جو اپنی امت کے لئے استغفار کر رہا ہے کوئی تو ہے جو ہماری امت کے لئے استغفار کر رہا ہے تب ہی ہماری نسلے بھی باقی ہیں حکومت بھی باقی ہیں اور ہم چین کی ساز لے رہے ہیں یہ کوئی اور نہیں ہمارا وقت کا امام امام زمانہ ہے جو پردہ ہے شائر نے کیا خوب کہہ دیا کہ پوچھتے ہو کیوں تمہارا رہنما پردے میں ہے پوچھتے ہو کیوں تمہارا رہنما پردے میں ہے اخل کے اندھو سے پوچھو کیوں خدا پردے میں ہے اور سارا خوراں پڑھ لو تم سارا خوراں پڑھ لو تم معنی بتا سکتے نہیں کیونکہ قرآن مبی کا ترجمہ پردے میں ہے اور دیکھ کر دیوارِ کعبہ کہہ دیا ہر شخص نے دیکھ کر دیوارِ کعبہ کہہ دیا ہر شخص نے موجزہ ہے سامنے موجز نمہ پردے میں ہے یہ مولا علی کے چائنے والوں کا بجمع ہے اور جو علی کا چائنے والا ہوتا ہے اسے کسی جیس کا خوف نہیں ہوتا اور ہم تو شیعانِ حیدرِ کررار ہیں بڑے فقر سے کہتے ہیں کہ ہم علی کے چائنے والے ہیں اور عزیز ہو لوگ علی کے چائنے والوں کا امتحان لیا کرتے تھے ہر دور میں اور آج بھی لوگ لیا کرتے ہیں ایک دشمنانِ علی جس نے ہر طرح کے لوگوں کو بلایا اور اپنے اپنے چائنے والوں کے فضائل بیان کرنے کے لیے کہے کیونکہ علی کے چائنے والوں کا مجمع ہے اس لیے میں بیان کرتے چلوں اس میں ایک علی کا چائنے والا بھی آیا اور اس جو وہ شخص تھا جو دشمنانِ علی میں سے تھا اس نے یہ پہلے سے پلان کر رکھا تھا کہ جب سب کے فضائل بیان ہو جائیں گے تو سب سے آخر مجوالی کا چائنے والا ہوگا اس کا نمبر آئے گا تب تک کہ شام ہو جائے گی اور سورج بھی ڈوب جائے گا اور یہ وقت دیکھ گیا کہ سورج ڈوبنے سے پہلے تمام لوگ اپنے اپنے چائنے والوں کے فضائل بیان کر دیں گے سب آئے اپنے اپنے چائنے والوں کے فضائل بیان کرتے گئے اور جو علی کا چائنے والا بیٹھا ہے پریشان ہے کہ سورج ڈوبنے والا ہے میرا نمبر کب آئے گا اور میں تو علی کے اپنے چائنے والے اپنے مولا کے فضائل تو تھوڑے ہی بیان کر پاؤں گا مجھے وقت ہی نہیں ملے گا مجھے ٹائم ہی نہیں ملے گا میں کتنے فضائل بیان کروں گا اور جب اس علی کے چائنے والے کا نمبر آیا اور جیسے ہی علی کا چاہنے والا فضائل بیان کرنا شروع کرتا ہے کیا دیکھتا ہے کہ وہ شخص کہتا ہے جو دشمنان علی میں سے تھا کہ اے بھائی جلدی علی فضائل بیان کرو اپنے مولا کے اور دیکھو سورج جوبنے والا ہے کہ مطبع وہ علی کا چاہنے والا بڑے غصے میں اس کو دیکھتا ہے اور کہتا ہے کہ سورج کی کیا مجال سورج کی کیا مجال کے جو ڈوب جائے اے سورج اے سورج تیری کیا مجال کے تو ڈوب جائے ارے تو تو وہ ہے جس کو علی نے پلٹایا تھا کیا وہ وقت بھول گیا کہ جب علی نے تجھے پلٹایا تھا اور ایک نسیری نے یہ منظر دیکھ لیا تھا جب علی نے تجھے پلٹایا تھا عزیزوں آپ نے بارہاں سنا ہوگا کہ جب علی نے سورج کو پلٹایا اور یہ منظر ایک نسیری دیکھ رہا تھا علی کے خدموں پر گر گیا اور کہا یا علی آپ ہی خدا ہیں یا علی آپ ہی خدا ہیں یا علی آپ ہی خدا ہیں مولا کو غیز آ گیا کیسے کفر کی باتیں کرتا ہے وہ خدا وادہ لا شریک ہے میں خدا کیسے ہو سکتا ہوں کہا نہیں یا علی آپ ہی خدا ہیں یا علی آپ ہی خدا ہیں یا علی جو سورج کو پلٹا دے وہی خدا ہوتا ہے کسی انسان میں اتنی حمت نہیں ہے کہ سورج کو پلٹا دے گا یا علی آپ خدا ہیں بس مولا کو غیض آیا مولا نے ذلف خار نکالی سر اور تن میں جدائی کر دی اور جب سر اور تن میں جدائی کر دی کہ شاید اب باز آ جائے گا اس کے بعد مولا نے اس کو پھر زندہ کیا اب جو وہ علی کا چاہنے والا جو اب تک علی کو خدا کہہ رہا تھا جب زندہ ہوا تک مرتبہ علی کے چہرے کے خریب آیا علی کے چہرے کو غور سے دیکھتا اور کہتا یا علی یا علی یا علی اب تک تو مجھے شک تھا لیکن اب یقین ہو گیا جو مردوں کو زندہ کر دے وہی خدا شاید نے کیا خوب کہہ دیا کہ مزدور بھی سلطان بھی اور اقدہ کشہ بھی مزدور بھی سلطان بھی اور اقدہ کشہ بھی مخلوق کا مولا بھی ہے خالق کی رضا بھی مخلوق کا مولا بھی ہے خالق کی رضا بھی ایک وقت میں دو قیمتی منصب ہیں علی کے ایک وقت میں دو قیمتی منصب ہیں علی کے اللہ کا بندہ بھی نسیری کا خدا بھی سلطان بھی مخلوق کا مولا بھی ہے خالق کی رضا 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 بھی ہے تو عزیزوں ہم علی کے چاہنے والے ہیں ہم اہل بیعت کے چاہنے والے ہیں ہم اس کے چاہنے والے ہیں کہ جس کے در سے کبھی کوئی خالی ہاتھ پلٹ کر نہیں گیا عزیزوں آج بھی ہم امام بارگاہ میں آتے ہیں روزوں پر آتے ہیں اور صرف ہم ہی نہیں آتے بلکہ ہر قوم و قبیلے کے لوگ در حسین پر آتے ہیں در علی پر آتے ہیں فاطمہ کے لال کے در پر آتے ہیں اور فرشہ حسین پر آتے ہیں کیا یوں ہی آتے ہیں کیا یوں ہی آتے ہیں اور کیا فاطمہ کے لال کے فرش سے خالی ہاتھ پلٹ کر چلے جاتے ہیں ہرگز نہیں کیونکہ یہ در وہ در ہے کہ جس در سے کبھی کوئی خالی ہاتھ پلٹ کر نہیں گیا جو بھی اس در پر آتا ہے اور ہر بی بی ہر شخص جو بھی اس در پر آتا ہے یقیناً اس کے دل میں کوئی نہ کوئی مراد ہوتی ہے کوئی نہ کوئی مراد ہوتی ہے اور یقیناً جیسے ہی وہ اپنی مراد بیان کرتا ہے اپنی پریشانیاں بیان کرتا ہے اپنی حاجتیں بیان کرتا ہے اور جیسے ہی پلٹتا ہے مادرِ حسین اس کی مراد کو پوری کر دیتا ہے کبھی ہم درِ فاطمہ سے خالی ہاتھ پلٹ کر نہیں جاتے کیونکہ یہ اس گھر کا اس در کا اصول ہے اس گھرانے کا یہ طریقہ ہے جس کے در سے کبھی کوئی خالی ہاتھ پلٹ کر نہیں جاتا ہم تو شیانِ حیدرِ کررار ہیں ہم تو کنیزانِ سیدہ ہیں ہم کیسے خالی ہاتھ پلٹ کر چلا سکتے ہیں ایک بار بلند ترین سلوات پڑھئے محمد والا اور ہمارے دل کی ہر بات کو میرا مولا جانتا ہے تبھی تو ہم ہر مصیبت میں علی کو پکارتے ہیں ہر پریشانی میں علی کو پکارتے ہیں شاید نے کیا خوب کہہ دیا کہ دل کے ہر بخت کی حقایات علی جانتے ہیں میرے ہوتو کی مناجات علی جانتے ہیں یہ تو بھر دیتے ہیں دامن کو طلب سے پہلے یہ تو بھر دیتے ہیں دامن کو طلب سے پہلے اپنے سائل کے خیالات علی جانتے ہیں اپنے سائل کے خیالات علی جانتے ہیں اور عبد و معبود میں جو کچھ بھی ہوا راز و نیاز عبد و معبود میں جو کچھ بھی ہوا راز و نیاز شب مراج کی ہر بات علی جانتے ہیں ایسا لوگا پڑی ہے محمد اور آج ہم یہاں اکٹھا ہوئے شہزادی فاطمہ زہرہ کا پرسہ دینے کے لیے ان کے لال کو کیونکہ آج شہزادی فاطمہ زہرہ کی شہادت کی تاریخ ہے عزیزوں یہ کون فاطمہ ہے ابھی آپ مسلسل مجلسے کریں گے اور شہزادی کے فضائل و مسائب کو سنیں گی یہ وہ فاطمہ ہے جو دنیا کی عورتوں کے لیے نمونہ عمل بنی عزیزوں اگر ہمیں اپنی زندگی کو سمارنا ہے تو شہزادی فاطمہ زہرہ کی زندگی پر غور کریں اور شہزادی نے ہر کردار ہر پہلو نبھا کر دنیا کی عورتوں کو بتا دیا کہ دیکھو ایک بیٹی کو کیسا ہونا چاہیے ایک زوجہ کو کیسا ہونا چاہیے اور ایک ماں کو کیسا ہونا چاہیے کیسی بیٹی کہ جس کی تعظیم کے لیے اللہ کا نبی کھڑا ہو رہا ہے کوئی بی بی مجھے بتا دے کہ کبھی کوئی نبی کبھی کوئی نبی یا کبھی کوئی باپ اپنی بیٹی کی تعظیم کے لیے کھڑا ہوا تاریخ میں حدیث میں کتاب میں کبھی بھی کوئی باپ اپنی بیٹی کی تعظیم کے لیے نہیں کھڑا ہوتا لاک بیٹی آلہ درجے پر فائز ہو جائے لیکن یہ شرف ملا ہے تو صرف شہزادی فاطمہ زہرہ کو سلوات پڑھئیے اور کیسی بہترین زوجہ ابھی آپ نے سنا کہ کبھی اپنے شوہر سے کسی چیز کی فرمائش نہیں کی اگر مولا اے کائنات اپنی پیٹ پر روٹی کے گتھر کو رکھ کر یتیموں میں روٹیاں تقسیم کرتے تھے تو شہزادی بھی تنہا نہیں بیٹھتی تھی شہزادی چکیاں چلاتی تھی کس کے لیے کیا اپنے بچوں کے لیے کیا حسنین کے لیے نہیں یتیموں کے لیے مسکینوں کے لیے غریبوں کے لیے شوہر کے شانہ بشانہ عزیزوں شہزادی ایک وقت میں کتنے کام انجام دے رہی ہیں ہم پر اگر ایک سے دو کام آ چاہتا ہے تو ہم پریشان ہو جاتے ہیں اسی لیے اگر ہم شہزادی کی زندگی پر غور کریں تو ہمارا کردار سور جائے ہماری زندگی سور جائے کہ ایک وقت میں شہزادی تین کام کر رہی ہیں شوہر کا ساتھ بھی دے رہی ہیں چکی بھی چلا رہی ہیں تذبیع پروردگار بھی کر رہی ہیں اور گہوار ہے حسین کو بھی لاری ہیں یہ وہ فاطمہ ہے اور کیسی ماں ثابت ہوئی کہ عزیزوں یہ وہ ماں ہے یہ تو ماں اپنے ہر بچوں کو عزیز رکھتی ہے لیکن ماں کی جو سب سے چھوٹی اولاد ہوتی ہے اسے ماں کلیجے سے لگائے رہتی ہے عزیزوں شہزادی فاطمہ زہرہ بھی حسین کو سینے سے لگائے رہتی تھی تمام بچوں کو خاک پر سلا آتی تھی لیکن حسین کو اپنے سینے پر سلایا کرتی تھی یہ وہ سیدہ ہیں کہ جب آخری وقت آیا تو کمرتبہ شہزادی فاطمہ زہرہ نے مولای کائنات سے کہا کہ یا ابا حسین میرے حسین کا خیال رکھئے گا کیونکہ میرے حسین کو پیاس بہت زیادہ لگا کرتی عزیزوں یہ وہ حسین ہے جو کربلا میں تین دن کا بھوکا پیاسا شہید کر دیا رہا کیسی ماں ہے عزیزوں کہ جب یہ خافلہ اٹھائیس رجب کو چلا ہے عزیزوں ماں وہ ہستی ہوتی ہے جو بچوں کے لئے قبر میں بھی دعائیں کرتی ہے ایسا نہیں ہے کہ ماں ہمارے درمیان ہے تب ہی ہمارے لئے دعائیں کر رہی ہیں نہیں بلکہ ماں خبر میں بھی اپنے بچوں کے لئے پریشان رہتی ہے اپنے بچوں کے لئے بے خرار رہتی ہے اور اپنے بچوں کے لئے دعائیں کرتی ہے کہ جب یہ خافلہ اٹھائیس رجب کو چلا ہے تو حسین ماں کی لہت پر آئے ہیں عزیزوں حسین کس طرح سے ماں کی لہت پر آئے ہیں جیسے کوئی چھوٹا بچا گھٹنیوں کے بل ماں کی گود میں ہما کراتا ہے اممہ حسین جا رہا ہے اے اممہ جس حسین کو تم نے گودیوں میں پالا تھا وہ حسین وطن چھوڑ رہا ہے اے اممہ حسین مدینہ چھوڑ رہا ہے اے اممہ کیا تم حسین کو تنہا چھوڑ دوگی خبر سیدہ سے آواز آئی میرے اللہ تم تنہا نہیں رہو گے جہاں جہاں تم جاؤ گے دو کیاری ماں پرے ساتھ جائے گی عزیزو دل کھول کر پرسہ دے دیجئے گا کیونکہ شہزادی زینب بھی اپنی ماں کا پرسہ لینے کے لئے آگئی ہوگی علی بھی آگئے ہوں گے حسین بھی آگئے ہوں گے امم کلسوم بھی آگئی ہوں گی اور ایک ننی سی سکینہ بھی اپنی دادی کا پرسہ لینے کے لئے رسول بھی آگئے ہوں گے اپنی پارے جگر کا پرسہ لینے کے لئے دل کھول کر پرسہ دیجئے گا عزیزو اور جب یہ خافلہ دو محرم کو کربلا پہنچا ہے جب خیمے نصب کر دیے گئے تو ایک مرتبہ زینب نے سنا کہ پسے خیمہ کسی بی بی کے ہائے میرا لال ہائے میرا لال ہائے میرا لال کہہ کر رونے کی آواز آ رہی ہے زینب پریشان ہو گئی بھائی کے خریب آئیں اے بھائیہ میرا دل بڑا بے قرار ہے اے بھائیہ اے بھائیہ نصب شب ایک بی بی ہے جو پسے خیمہ ہائے میرا لال ہائے میرا لال کہہ کر رو رہی ہے اے بھائیہ لگتا اس کا جوان لال گزر گیا ہے اے بھائیہ میرا دل بڑا پریشان ہے حسین نے کہا بہن زینب اب جب وہ بی بی آئے نہ تو مجھے بلانا جب دوسری شاب آئی پھر وہ بی بی آگئی زینب بھائی کے خریب آئی بھائیہ چلو وہ بی بی رونے کے لیے آگئی ہے جیسے ہی حسین خریب آئے ایک مرتبہ حسین نے سرو سینہ پیٹ لیا اے بہن زینب کیا امہ کو نہ پہچانا ارے یہ میری ماں فاطمہ زہر ہے جس نے چلتے وقت یہ وعدہ کیا تم میرے لال تم تلا نہ رہو گے تمہاری ماں فاطمہ تمہارے ساتھ رہے گی جزاکم ربکم خیر الجزا خدا آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم سید شہدہ کے عزیزو یہ بی بیو حسین وہ ہے جو فاطمہ کا لال ہے جس کو فاطمہ نے چکیاں پیس پیس کر پالا ہے یہی حسین صبح آشور سے لاشے پہ لاشا اٹھا رہا ہے کبھی علی اکبر کا لاشا کبھی عالم محمد کا لاشا کبھی خاسم کی پامال لاش کبھی عباس کا خالی علم اگ فاطمہ کا لال ہے یہ کوئی تنہا ہے بی بیو سے رخصت ہو کر جیسے ہی حسین گھوڑے پر سوار ہوئے اور میدان کا رکیہ حسین لڑتے جا رہے ہیں اے ظالموں تم نے نریہ اکبر کو شہید کر دیا اے ظالموں تم نے عباس کے بازوں خلم کر دیا اے ظالموں تم نے خاسم کی لاش کو پامال کر دیا اے ظالموں میرا بھرا گھر لٹ گیا حسین کب تک جنگ کرتے ہر طرح سے تیرو تلوار کی بارش فاطمہ کا لال زخموں سے چھوٹ زین سے زمین پر آیا آواز دی گرم رہتی پا میں گرتا ہوں سمالو اممہ چاہنے والی ماں آگوش پہلا کر آگئی آو میرے اللہ آو میرے لال میری آگوش میں آجا تیرا سر کٹے تو میری آگوش میں کٹے اور جیسے ہی حسین زین سے زمین پر آئے ملائکہ آگئے جبرائیل آگئے رسول آگئے علی آگئے فاطمہ آگئے حسان آگئے اور جیسے ہی شمر ملہ ان کو دخنجر لے گھر آگئے بڑھا جبرائیل چلے گئے مجھ سے نہ دیکھا جائے گا میں نے گہوارے حسین کو جھلایا ہے میں حسین کو زبا ہوتے نہ دیکھ سکوں گا رسول چلے گئے میں نے حسین کو قدیوں میں کھلایا ہے مجھ سے دیکھا نہ جائے گا علی چلے گئے میں اپنے دل کے چین کو زبا ہوتے نہ دیکھ سکوں گا حسین چلے گئے میں اپنے بھائیہ کے گلے پر کند خنجر نہ دیکھ سکوں گا جب سب چلے گئے ایک مرتبہ حسین نے داہینی جانے دیکھا بائیں جانے دیکھا آواز دیں اے امہ اے امہ سب چلے گئے اے امہ کیا تم نے بھی میرا ساتھ چھوڑ دیا سرحانے سے آواز آئی اے میرے اللہ یہ ماں تیرا ساتھ کیسے چھوڑ سکتی ہے ماں تیرے سرحانے ہے اللہ اللہ و اللہ موسیقا